اصراب عبدی لیب من المسجد الحرامی للمسجد الاقصراء اللذی پارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو هو بسنی البصیر سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل اسمی رب کے شہد بنانے سے اللہ کے قادر موتصرف اور کارساز ہونے کا پتا چلتا ہے یہ بات مان لو برنا بنی اسرائیل کی طرح شرک کر کے زمین میں فساد کرو گے تو عذاب خدا بندی سے حلاق کر دیے جاؤ گے مانوی رب یہ ہے مضامین کا سورت النحل میں مطالبہ عذاب پورا کرنے کا ذکر تھا لیکن اس عذاب قادر سے انہیں حلاق نہ کیا گیا بلکہ تکلیف میں ڈالا گیا تاکہ مشرکانہ آمال کا احساس کر کے عبرت پکڑے انہوں نے عذاب کے اٹھائے جانے کے بعد بجائے عبرت کے موجزے کا مطالبہ کر دیا تو بنی اسرائیل میں فرمایا تمہیں اسرائیل والا موجزہ دکھا دیا گیا ہے اب بھی نہ مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے جیسے قوم سعود اور فیرون کو حلاق کر دیا گیا انہوں نے بھی موجزے کا مطالبہ کیا تھا نہ مانا تو حلاق کر دیے گئے تمہیں بھی اسرائیل والا موجزہ دکھا دیا گیا ہے نہ مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے صورت کا دعویٰ نکھلے اموری اربا چار امور جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے نمبر ایک شرک مستمرہ جاری رہنے والا شرک نمبر دو استعذاب روسل اللہ کے رسولوں کے ساتھ مزاق کرنا نمبر تین اخراج روسل اللہ کے رسولوں کو نکالنا نمبر چار توہین شاہ اللہ یہ شیخ پنپیر کا انداز ہے شرک مستمرہ استعذاب روسل اخراج روسل توہین شاہ اللہ صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ عذاب ہم نے اٹھا لیا تمہارے مطالبے کے مطابق موجزہ عصرہ ظاہر کر دیا اب بھی نہ مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے چونکہ موجزہ عصرہ مسئلہ توہید کی خاطر ظاہر کیا گیا اس لئے اس صورت میں دو قسم کی آیات ہیں آیات توہید اور آیات موجزہ اور صورت کا دعویٰ وہ آخر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے قلد اللہ عبید الرحمن تین نقلی دلائل آئیں گے چھے اقلی دلائل آئیں گے پانچ آیات موجزہ آئیں گی دلیل وحی بھی آئیں گی شروع میں سبحان اللہ زی اسرہ پہ عبدی امور سلاسہ آئیں گے لے تفقیل عذاب شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو درمیان میں طریقہ تبلیغ آئے گا عمر حسل نماز کا ذکر آئے گا اور حسب موقع بشارتیں تخویفیں زجریں شکوے بھی ساتھ ساتھ آتے چاہیں گے شیخ پنپیل فرماتے تھے رحمہ اللہ کے یہ جو چار دعوے ہیں شیخ مستمرہ اس پر حضرت نوہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور جو توہین شاعر اللہ ہے اس پر حضرت سالی علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا انہوں نے اوپنی کی توہین کی اسے نقصان پہنچایا تو ہلاک ہوئے ایک راڈیو روسل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کا واقعہ پیش کیا ربِ ادخلنی مدخلہ صدق اور اس تحضابِ روسل پر موسیٰ علیہ السلام اور فیرونیوں کا حال ذکر کیا اور امورِ سلاسہ آئیں گے لِتَفِ الْعَزَابِ اور صورت میں دو قسم کی آیات بھی آئیں گی آیاتِ دو ہی آیاتِ موجزہ امتیازات تو میں نے لکھے ہیں بائیس میں نمونہ آپ کو سورا دیتا ہوں مَنْ قَانَ فِي هَازِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا یہ مضمون اس صورت میں ہے مقامِ محمود کا ذکر اس صورت میں ہے بوقتِ حجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس صورت میں ہے قُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے اکٹھے مطالبے کیے تھے مشرقینِ مکہ نے یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے میرے طرف دیکھیں میں چھوٹا سا جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں قرآنِ مجید کا مطالعہ کیجئے تو دو قسم کے مطالبے مخالفین کے نظر آئیں گے ایک ان کا بڑا مطالبہ تھا عذاب کا فاتنا بما تردونا ان کنت من السادقین اگر تو سچے رسولوں میں سے ہے ہم نہیں مانتے عذاب لیا اور دوسرا ان کا بڑا مطالبہ مجزے کا ہوا کرتا تھا صورت و نان کے اندر آپ پڑھ چکے یہ صفحہ پانچ سو اکتر وَزَارَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَرِيَةً قَعْنَةً آمِنَةً مکہ والوں کے پاس طوفِ طائف بھی بہت آتے تھے بیت اللہ شریف کے مجابر ہونے کی وجہ سے اور حدودِ حرم میں رہنے کی وجہ سے ان کو امن بھی تھا لیکن اللہ کریم نے ان پر قحت والا عذاب مسلط کیا حتیٰ کہ مردار بھی یہ کھا گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے وفت بھیجا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں یہ قات والا عذاب ان سے ہٹ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جو وہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو قات والا عذاب ان پر مسلط کیا گیا لیکن اس عذاب کے ذریعے ان کو بالکل تباہ و برباد نہیں کیا گیا اللہ کریم نے فیلال ان سے عذاب اٹھا لیا شیع مان لے اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہوتا تھا مویسے کا تو صورت بنی اسرائیل میں مویسے والا مطالبہ بھی ان کا پورا کر دیا گیا سمد المہدسین قادیش عسد الدین سے برحمت اللہ رہے صورت النحل اور صورت بنی اسرائیل کا بڑا عجیب ربط پیان فرماتے تھے صورت النحل کے آخر میں ہے بس بیر آپ سبر سے کام لیجئے اور اس صورت میں فرمایا سبحان لذی اسراب عبد ہی کئی سیب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان پریشان ہو تو علاقہ تبدیل کر کے اپنے دوست اور رشتہ داروں کے پاس ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے ایک تو آپ کی آلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاد پا گئیں اور نمبر دو آپ کا جو چچا تھا ابو طالب اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد بہت تھا اور ابو طالب کی موجودگی میں مشرقین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی اتنی بڑی جلت نہیں ہوتی تھی لیکن ان دونوں شخصیات کی وفاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے اللہ نے فرمایا وصفر میرے محبوب صبر سے کام لیجیے انسان پریشان ہو تو علاقہ تبدیل کر دیتا ہے دوست حباب کی ملاقات کرنے کی وجہ سے انسان کا غم ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتا ہے میں آپ کا غم اور دکھ ختم کرنے کے لیے آپ کو عالمِ غبالہ کی سہر کھرا دیتا ہوں تاکہ دل کا پوجھ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا اتر جائے سبحان اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمین پر سفر کیا مکہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک اس زمین والے سفر کے حصے کا نام ہے عصرہ اور زمین سے اوپر جتنا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا سفر کے اس حصے کا نام ہے میراج میراج بروج سے ہے اور اللہ کہاں تک لے گیا یہ ذہن میں رکھنا ہے عام طور پر یہ بائے زین کچھی باتیں کرتے ہیں آپ جھوٹیوں سویر عرش پر پہنچے ہوئے تھے بلکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جانا بلکل ثابت نہیں ہے اس لئے جب بھی اللہ تفیق دے آپ نے بیان کرنا ہے تو اسی انداز میں کہ جتنا اللہ جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ تھوڑی سی جگہ پچی ہوئی ہے جبریل امین سوالی لے کر آیا حضرت چلیے سفر پر جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا عام طور پر تو مشہور ہے کہ میراج امہانی کے گھر سے ہوا امہانی کون تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے امہانی کا رشتہ مانگا تھا چچا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر اس رشتے سے انکار کر دیا تھا جسے لڑکی کے رشتے کا انکار ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خرمے کیسے سوئے ہوئے تھے جب بخاری شریف کے صاف الفاظ آگئے اور قرآن پاک کے بھی لفظ ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا من المسجد الحرام تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ امہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ آپ جب اوپر پہنچے تو آپ اللہ ہو گئے اللہ آپ ہو گیا دونوں ایک ہو گئے بلکل جھوٹ ہیں قرآن مجید کے الفاظ ابتداء میں یہی ہے سبحان آپ اس سفر پر نہیں گئے تھے تو بھی اللہ شریکوں سے پاک تھا اور آپ یہ سفر کر کے واپس آگئے پھر بھی اللہ شریکوں سے پاک ہیں اور بات اس صورت میں دو قسم کی آیات چلے گی ایک آیات توحید اور دوسری آیات موجسا کیونکہ یہ موجسا دکھایا مسئلہ توحید کی خاطر گیا تھا عذاب والا مطالبہ صورت النال میں پورا کر دیا گیا اور موجسے والا مطالبہ صورت بن اسرائیل میں پورا کر دیا گیا فرمایا ان دونوں مطالبات کے پورا ہونے کے بعد پھر بھی تم نے مسئلہ توحید کا انکار کیا تو آپ بالکل عذاب اس تھی سال جڑ سے اکھیڑ دینا اس عذاب سے پھر نہیں بچ سکو گے میرے طرف دیکھ کر ایک اور جمعہ غور سے سنیں سفر میں چھ باتیں دیکھی جاتی ہے نمبر ایک سفر کا پروگرام بننے والا کون ہے نمبر دو سفر پر جانے والا کون ہے اور نمبر تین سفر کا وقت کیا ہے نمبر چار سفر شروع کہاں سے ہوا نمبر پانچ سفر یہ مکمل کہاں پر ہوا اور نمبر چھ سفر کا مقصد کیا ہے اللہ نے یہ چھ سوالوں کے جواب ایک ہی آیت مبارکہ میں دے دئیے سفر کا پروگرام بنانے والا کون سبحان جس کا کوئی شریک نہیں نمبر دو سفر پر جانے والا بے عبد ہی اللہ کا خاص بندہ نمبر تین سفر کا وقت لیلن رات کا اور نمبر چار یہ زمین کا سفر شروع کہاں سے ہوا من المسجد الحرام اور نمبر پانچ یہ زمین کا سفر مکمل کہاں پر ہوا الان المسجد الاقصاء اور سفر کا مقصد کیا تھا لنوریہو من آیاتنا اللہ کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا آئیے سبحان اللہ زی کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ آیت توحید بھی ہے اور موزہ بھی دونوں قسم کی آیات چلے گی اس آیت میں دونوں باتیں کٹی ہو گئی تو سبحان آپ کے پاس ایک ربط بھی لکھا ہوا ہے اس ربط کو بھی پڑھنے آشی پر سورة النحل میں تھا عطا عمراللہ اللہ کا حکم بس آیا ہی سمجھو بنی اسرائیل میں ہے کہ تمہیں میراج جیسا جنید القدر موزہ دکھایا گیا اگر اب بھی نہ مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے چنانچہ بعد از میراج اب سباں ہنائیں گے تو میں نفت رس کروں گا نا چنانچہ بعد از میراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو غزوہ بدر واقع ہوا کیا لفظ ہے بھنائم کٹ کر بدر لکھیں تو غزوہ بدر واقع ہوا جس میں کفار کے ستر آدمی مارے گئے یہ میراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا روحانی میراج تو علماء نے چوبیج لکھے ہے اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر روحانی ہوتا تو کفار کو شک و شمع میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو آپ کو نو دن لگے اور جب آپ حج کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے تھے تو آپ کو آٹھ دن لگے اب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت دور ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا سفر تو ہے تین سو میل آج کے تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر بنتے ہیں اور بیت المقدس تو مکہ مکرمہ سے پندرہ سو میل دور ہے اس کے لیے تو کئی مہینے چاہیئے تھے جانے کے لیے اور آنے کے لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر روحانی ہوتا تو مخالفین کو حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کی دیکھئے سبیہو آگے لفظ اللہ سبیہ اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ مفہول مطلق تھا اب باقیوں کو حضف کر کے اس کو آگے مضاف کر دیا گیا آپ کے پاس اور لفظ بھی لکھیوں اے کولو سبحان اللہ تم کہو شریکوں سے پاک ہے سبحان اللہ اسراب عبد ہی شریکوں سے پاک سمجھو شریکوں سے پاک سمجھنا اس اللہ کو اسراب عبد ہی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لے گیا اپنے بندے کو لیلن زمانِ سیر رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ جو لیلن پر تنمین ہے یہ قلت کے لیے ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام من المسجد الاقصاء آگے نہیں چلتے بے عبد ہی کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے لفظ لکھے ہوئے رفعتِ قدر وردِ علوہیت علماءِ کرام نے لکھا ہے کہ عبد سے بڑا فضیلت والا کوئی لکب ہوتا تو اللہ یہ ذکر کرتا لیکن سب سے بڑا فضیلت والا لکب عبد تھا اللہ کریم نے وہی ذکر کیا ہے ایک اور میں نے جملہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ سے رحمت اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی اللہ قرآن میں اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے اب رات کے جنگ لمحوں میں اتنا بڑا سفر کرانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی نعمت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کا ذکر کیا اسی طرح اگلی صورت آ رہی ہے صورت القاب اس کی پہلی آیت میں بھی یہی انداز ہے الحمدللہ اللذی انظر على عبدِ القتاب دیکھیں پہلے میں حوالے دکھائے تھے صورت الفرقام میں پہلی پہلی آیت ہے الحمدللہ اللذی انظر على عبدِ القتاب تمام تاریخیں جو اللہ کے لائک ہیں اللہ ہی کے لئے ہے وہ اللہ جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب تو کتاب بہت بڑی نعمت ہے قرآن والی نعمت کا ذکر تو آپ کے بندے ہونے کا ذکر اگلی صورت ہے صورت مریم سفہ چیسو اکیس ذکر و رحمتِ ربے کا عبدہ ہو سکھریہ ایک سو بیس سال کے عمر میں بیٹا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نعمت کا ذکر کیا تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بندے ہونے کا ذکر کیا آئیے جی شریکوں سے پاک سمجھو شریکوں سے پاک سمجھنا اس اللہ کو تو سبحان کیوں فرمایا کہ آپ کے اس سفر سے پہلے بھی اللہ شریکوں سے پاک تھا اور اس سفر کے بعد بھی اللہ شریکوں سے پاک ہے آپ عبد ہیں اللہ کے شریک نہیں ہیں لیلن کے نیچے دکھائے زمانے سے اچھا یہ عبد ذکر کیا تو ردِ علویت آپ کے علاہ ہونے کی بھی تردید ہو گئی کہ آپ علاہ نہیں تھے بلکہ عبد تھے اور زمانے سیر سیر کا زمانہ کونسا تھا لیلن رات اور ابتدائے سیر یہ سفر شروع کہاں سے ہوا من المسجد الحرام مسجد حرام سے کہاں تک الیلن مسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک اس کی نیچے لکھائے انتہائے سیر اس سیر اور سفر کی انتہائے جو زمین والا تھا آگے فضیلت مسجد اقصہ اللہ ذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصہ کہ برکتیں رکھی ہیں ہم نے حولہو اس کے آس پاس نیچے ایک لگ لکھا ہوا ہے حولہو پر دینی دنیابی دنیابی کی نساط تو آگے لکھی ہے دنیابی برکتیں کیا کیا ہیں مثلا اشجار درخت بہتیں انہار نہر بہتیں علاقہ بڑا سرسام سے اور دنی برکتیں یہاں پر نکھی ہوئی نہیں ہیں میں اشارہ کر دیتا ہوں محبت وحی وہاں پر وہی اللہ کریم کی ناصل ہوتی رہی اور انبیاء علیہ السلام بہت سارے وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ دنی برکتیں ہیں محبت وحی ہونا انبیاء علیہ السلام کا وہاں عبادت کرنا یہ دنی برکت ہے اچھا حکمت اسراء اللہ نے یہ سفر کرایا کیوں لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ دکھائیں ہم آل صلی اللہ علیہ وسلم کو موزمیر عبد کی طرف جا رہی ہے دکھائیں اس بندے کو مِنْ آیَاتِنَا کچھ نشانیاں اپنی ایک تو جو لے لکھا ہوئے موقع نے قاد کو بھی مسجد کے حکم میں رکھا مسجدِ اقصہ اس کے آس پاس جتنا علاقہ ہے اور مِنْ آیَاتِنَا اس پر دو باتیں عرض کرنی ہے میرے طرف دیکھیں میں جملہ عرض کر دوں باقی مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ مراج کا مقصد یہ تھا اسراء کا مقصد یہ تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا نشانیوں سے مراد جنت نشانیوں سے مراد صدرت المنتحہ وغیرہ اور حضرت مرانہ حسین علی سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مِنْ آیَاتِنَا سے مراد ہے حلاقاتِ مشرقین آپ کے پاس نیچے لغ لکھا ہوا ہے حلاقاتِ مشرقین ایک تو مِنْ پر لکھا ہوا ہے دبرئی زیہ کچھ مِنْ بازیہ ہے کچھ نشانیاں کچھ نشانیوں سے مراد حلاقاتِ مشرقین آگے چھوٹا سا اشارہ لکھ لیں از حضرت رحمت اللہ علیہ مورانہ حسین علی سے مراد ہے کیا مطلب حلاقاتِ مشرقین کا کہ اگر تم نے مان لیا تو پھیک آپ بھی نہیں مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے حضرت صدرت رحمت اللہ علیہ کی بات اور حضرت اس معنے پر دلیل پیش کرتے تھے صورت تاہا کھولیے سبحان اللہ لنوریاک من آیاتنا کبرا صفحہ چھے سو سیدیس چھے سو سیدیس حضرت موسیٰ علیہ کو اللہ نے ساپ والا اور ہاتھ والا مویسا عطا کیا فرمایا آپ فیرون کے پاس جائیے اب نیچے لگ لکھا ہوئے لنوریاک من آیاتنا کبرا کے نیچے حکمت از موجزا جا لنوریاک من آیاتنا کبرا کبرا موسیقی تاکہ دکھائیں ہم آپ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ کو فرمایا من آیاتنا کبرا اپنی بڑی بڑی نیشانیوں میں سے کچھ کچھ نیشانیاں ہم دکھانا چاہتے ہیں اس لئے موسیٰ سلام آپ کو موجزا عطا کیے نیچے لفظ تو ذرا پڑھیں آپ کی مہربانی یعنی حلاقہ کے فیرون اور فیرونیین میں اللہ فیرون اور اس کی ظالم قوم کی حلاقہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ موجزا انہوں نے نام آنے لاتھی والا ہاتھ والا تو حلاق کر دیے جائیں گے حضرت فرماتے تھے یہاں بھی یہی انداز ہے من آیاتنا اگر تم نے یہ موجزا نام آنے جو محلہ نے دکھایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والا عصرہ و میراج کا تو تم بھی ان فیرونیوں کی طرح حلاق کر دیے جاؤگے انہو غوث سمیون بصیر انہو غوث سمیون بصیر اس کے نیچے لکھا ہے دلیلِ توحید اقلی دلیلِ توحید اقلی نیچے لکھا ہے میں اس کو فٹ کر رہا ہوں انہو غوث سمیون بصیر اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو سبحان کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ سمیون بصیر یقیناً وہی اللہ وہی اکیلا اللہ السمیر سننے والے غربانہ پکاروں کو البصیر دیکھنے والے سارے حلات اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو اس لیے کہ سمیون بصیر جو صرف وہی ہے اس لیے اس کو شریکوں سے پاک سمجھو سبحان اللہ وَعَاتِنَا مُنسَلْ کِتَاب ضروری ضروری باتیں تو میں نے آیت کے متعلق ارز کر دی ہیں باقی تفصیلات تو آدیث کی کتابوں میں ہیں اور سورة النجم میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا جو اوپر والا حصہ ہے جو زمین سے اوپر اللہ نے آپ کو یہ سیر کرائی تھی اس کا اشارہ سورة النجم میں آئے گا انشاءاللہ وَعَاتِنَا مُنسَلْ کِتَاب تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے کونسے حصے کا ذکر ہے کونسا حصہ سمین والا ہے وَعَاتِنَا مُنسَلْ کِتَاب دلیلِ تُحید نقلِ اَبْل اور دی ہم نے حضرتِ مُنسَلْ اسلام کو کتاب تورات وَاجَعَنَّا اُوْ هُدَلْ لِبَنِي اسرائیل اور بنائے ہم نے اس کتاب کو ہدایت رحم اللہ واسد بنی اسرائیل کے اللہ تتخذو من دونی وکیلہ اللہ تتخذو پر لفظ خلاصہ تورات خلاصہ تورات اس درہات میں میں نے یہ لفظ قرض کیا تھا جو اب آپ پہلے دن تھے تورات کا خلاصہ یہ کہ نہ بناو تم میں اللہ کریم کے علاوہ وکیلن کارساز اچھا اس کے اوپر لکھا ہوئے وکیلن پر مفہول سانی تو ایک چھوٹا سا لفظ من دونی کے ساتھ لکھ لو آہا دان یہ ایک مفہول مقدر ہے آہا دان نہ بناو تم میں اللہ کریم کے سوا کارساز کسی ایک کو کسی ایک کو بھی کارساز نہ بناو آگے بڑے ساتھی ہور کریں بڑی کتابوں والے ذریعت من حملنا معنو ایک تو آپ کی پاس وکیل کا سامنے جو نہ لکھا ہے وہ بھی پڑھنے الوکیل ذمہ دار فیل خیر بحشر خیر اور شر کا ذمہ دار اب بڑے ساتھی ہور کریں جو میں ترقیب ارز کرنا چاہتا ہوں ذریعت من حملنا معنو ذریعت مصاف ہے اور یہ من حملنا معنو یہ مصافل ہے مصافل ہے مل کر یہ مفہول بن گیا اللہ تتخیصو کا کیا جمع نرز کیا سریعت من حملنا معنو اس کے اوپر لفظ بڑے لکھے ہوئے مفہول اول برائے اللہ تتخیصو اب آپ سارے محبانی فرمائیں وکیلن کو چھپا دیں اب میں منہ کروں جی اللہ تتخیصو من دونی کہ نہ پناو تم میں اللہ کریم کے علاوہ ان کی اولاد کو ان کی اولاد کو کن کی من حملنا معنو جن کو سغار کیا تھا ہم نے حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے حضرت نور کے ساتھ سغار کیا تھا ان کی اولاد کو نہ بناو وکیلن کارساز جن کو ہم نے حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ سغار کیا تھا ان سغار ہونے والے کی اولاد کو نہ بناو وکیلن کارساز تو وہ ہوگی مفہول اول اور وکیلن ہوگی مفہول سامی اب انہو کان عبدا شکورا یقیناً حضرت نور علیہ السلام تھا بندہ شکر و گزار ایک ترقیب تجھے ہوگئی سریت من حملنا معنو یہ کیا ہے اللہ تتخزو کا مفہول اول حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد کو نہ بنا ہو وکیلن کارساز مشکل پشا اور دوسری ترقیب وہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوا دی اب سریت من حملنا اس کو نہیں دیکھنا اب وہ سریت من حملنا بلکل الگ ہے نہ بناو تم میں اللہ کے علاوہ کارساز کسی کو بھی یہ الگ ترقیب بسی ہوگئی اب سریت من حملنا معنو پھر یہ کیا ہے تو عبارتی یا سریت من حملنا چھوٹا چھوٹا سریت کے اوپر یا لکھ لیں یا سریت من حملنا معنو اب یہ برکل الگ ترقیب ہے تو کیا منا بنا یا سریت من حملنا معنو اے اولاد ان کی اے اولاد ان کی جن کو سغار کیا ہم نے نور علیہ السلام کے ساتھ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ سغار کیا تھا ان کی اولاد نیچے لکھا ہے کونو شکور اللی مقصود بن ندہ محضوف ہے پڑے تو صحیح جبلا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سریت من حملنا معنو یا یہ منادہ ہے حرف ندہ محضوف کا حرف ندہ ہم نے نکالا یا اور من حملنا معنو یہ ہے منادہ اور مقصود بن ندہ محضوف ہے کونو شکور اللی تو عبارت پوری کیا بنی یا سریت من حملنا معنو کونو شکور اللی اب یوں عبارت بن گئی اب منہ کرتا ہوں اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سغار کیا حضرت نور علیہ السلام کے ساتھ حضرت نور کے ساتھ سغار ہونے والوں کی اولاد کونو شکور اللی تم ہی شکر گزار بنو میرے میرے شکر گزار بنو کیوں انہو کان عبدا شکورا یقینا حضرت نور علیہ السلام تھا بندہ ایسا بندہ جو شکر گزار تھا حضرت نور علیہ السلام شکر گزار تھے ان کے ساتھ سغار ہونے والوں کی اولاد تو بھی شکر گزار بنو اور آگے نہیں چلتا اس لیے کہ ان تین آیات کا آپس میں ربط کیا ہے سبحان اللہ سی آتینا حسن کتاب زوریت من حملنا معنو بڑے بڑے لوگ حیران ہیں اس پر کہ ان تین آیات کا ربط کیا ہے پہلی آیات میں کہا اپنے بندے کو اللہ لے گیا شریکوں سے پاک سمجھو پھر فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی پھر فرمایا انہو علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والوں کے لات تو شکر کرو اس کا ربط کیا ہے تو میں چھوٹا سا چونہ عرض کرتا ہوں ذرا سین حضرت اور کلم بھی ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو کیوں انہو وہ سمیع بصیر اس لیے شریکوں سے پاک سمجھو کہ سمیع بصیر صرف وہی ہے خیال آئے ربط و آتینا روسل کتاب دلیل توید نقلی عمل یہی مسئلہ تورات میں بھی تھا جیسے لب لکھ لو دلیل توید نقلی عمل کے آگے یہی مسئلہ تورات میں بھی تھا کونسا مسئلہ اللہ شریکوں سے پاک ہے کونسا مسئلہ صرف اللہ ہے کونسا مسئلہ بصیر صرف اللہ ہے یہی مسئلہ تورات میں بھی تھا اور سامنے لفظ لکھ لو ربط کے لیے اے اولاد نو تم بھی شکر گزار بنو کیونکہ تمہارا باہ نو بھی شکر گزار تھا اور شکر گزار ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہاں کیا راق سمد ہے آپ کو اللہ کو شریک وں سے پاک سمجھ تو کیوں انہو ہوا سمی البصیر اس لیے کہ سمی بصیر صرف اللہ ہے اور آگے یہی مسئلہ بتاؤ تو سیکھ ملانا یہی مسئلہ توراق میں بیچھا آگے اے اولاد نو تم بھی شکر گزار بنو کیونکہ تمہارا باپ باپ اسلام بھی شکر اور شکر گزار ہوتا ہوئی ہے جو اللہ اسے پاک سمجھے یہ میں نے رب ترس کر دیا میری طرف دیکھ کر آپ اگلی آیات کا خلاصہ سننیں یہ مشکل مقام ہے بغیر خلاصہ سنیں آپ کو آیات سمجھ نہیں آئے گی نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے اللہ چکڑا اللہ میری طرف دیکھو اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم دو دفعہ فساد کروگے اور میں اللہ دو دفعہ تم پر انعام کروگا وہ کیسے یہ میں نے آسان انداز آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا ہے ایک دفعہ فساد کروگے تو رات کے احکام کی مخلفت کروگے فساد تو میں اللہ تم پر عذاب مسلط کروں گا دوسری دفعہ پھر فساد کروگے تو میں اللہ پھر تم پر عذاب مسلط کروں گا اب میری انگلیاں کو دیکھنا حباب پہلی دفعہ انہوں نے فساد کیا تورات کے احکامات کی مخلفت کی شرک کیا تو اللہ کریم نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا یہ مجوسی تھا آگ کی پوجا کرنے والا بخت نصر آیا اس نے حملہ کیا بیت المقدس کو بھی تباہ برباد کر دیا ستر ہزار یہودیوں کو اس نے قتل کر ڈالا ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا پہلی دفعہ انہوں نے فساد کیا دورات کے حکام کی مخلفت کی تو اللہ نے کون سا بادشاہ ان پر عذاب کے لئے مسلط کیا مخت نصر لفظ سنائے وہ مجوسی تھا آگ کی پوجا کرنے والا عورت بچے غلام بنا کر لے گیا ستر ہزار یہودی اسے نے قتل کیے چالیس ہزار بھی لکھا ہے بہت ستر ایک کون ارز کیا یہ بات ہو گئی ایک دفعہ فساد کون سا کس کی حکام کی مخالفت تو اللہ نے عذاب دیا کون مسلط کیا ان پر نمبر تین پھر اللہ کریم نے ان کو غروج بخشا حضرت دعود علیہ اسلام کے زمانے میں حضرت دعود علیہ اسلام کے زمانے میں ان کو ترقی حاصل ہوئی یہ پھر سبھل گئے ہماری سریکی میں کہتے ہیں وقت جان چھل گئے پھر سبھل گئے ترقی ملی یہ بد بخت کاب باز آنے والے تھے انہوں نے نمبر تین پھر فساد کیا کیسے حضرت زکریہ علیہ اسلام اور یا یا اسلام کو کیا اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا دھردوس شاہ بابل ان پر مسلط کر دیا یہ بابل لفظیں قرآن میں آیا ہوا ہے اللہ نے شاہ بابل دھردوس ان پر مسلط کر دیا اس نے ان کا وہی حال کیا جو پہلی دفعہ بخت نصر نے کیا تھا یہ چار باتیں سمجھا گئیں آقام تراد کی مغالفت بخت نصر مسلط پھر اللہ نے گروج بخشا کس پہ ہمبر کے زمانے میں حضرت دعود علیہ السلام لیکن یہ کب پانس آمے والے تھے دوسرا فساد کیا حضرت زخریہ علیہ السلام اور ریائی علیہ السلام کو شہید کیا تو پھر اللہ نے عذاب دیا اب کون سا بات شاہ مسلط کیا شاہ بابل دردوس اس نے وہی حال کیا جیسے بخت نصر نے کیا تھا اب یہ دو دفعہ فساد دو دفعہ عذاب اللہ نے فرمایا اب موقع ہے تمہارے لئے آپ بھی اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو میں اللہ آپ بھی تم پر انعام کروں گا یہ جمعہ سمجھنے کا ہے آپ دے گا فرمایا میرے محبوب کی تباہ کر لو میں اللہ بھن تم پر انعام شروع کر دوں گا لیکن وہ کب باز آنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا کچھ یہودی قتل ہوئے کچھ جلا وطن ہوئے اور جو بچے انہوں نے زلط کے ساتھ جسیا ٹیکس دینا قبول کر لیا اب میں آیات کو حل کر دیکھیں وَقَزَيْنَا إِلَا بَنِ سَرَائِن نمول تخویف دنیا لی اور صاحب کہ سُنَا ہم نے اوپر لکھا ایک زینہ پر صاحب کہ بتلایا ہم نے کہ سُنَا ہم نے الہ بن اسرائیل تر بن اسرائیل کے بطور پیش ہوئی ہم نے صاحب ہم کو کہ دیا فِل کتاب کتاب میں کس کتاب میں کہ دیا لکھ تورات یا اور صرف باقی جو صحیح لیتے چھوٹی کتاب علم لطوف سے تر نف مضمون اقل تورات میں یا باقی صحیح میں یہ مضمون تھا ضرور بی ضرور تم فساد کرو گے شام کی سر زمین میں مرنا تہین دو بار لکھا مخالفات شریعت موسوی وکی سوی والا یہ اول تلف حقوق اللہ اللہ کے حقوق میں گڑ بڑھ کروگے ان کو سائے کروگے اور ضرور بی سرکشی کروگے سرکشی کرنا بہت بڑی لکھ ہے دون تلف حقوق اللہ باد بندوں کے حق بھی سائے کروگے دو دفعہ یہ کام کروگے آگے جی وائزا جا وولا ہوا کلم ہاتھ میں جس وقت آگیا ان دون میں سے پہلا وعدہ ان دونوں کا پہلا وعدہ آگیا اس کے نیچے چھوٹا سلح مخالفت تورات جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی شرک کرنا شروع کیا مخالفت باز باز نا علیکم عباد لنا مقرر کیا ہم نے تم پر سزا دینے کے لیے عباد لنا کچھ بندوں کو لنا جو واسطے ہمارے تھے اضافت ملکیت نیچے لکھا ہوا ہے جو ہمارے ملک تھے ان کا مالک میں تھا عباد لنا کے نیچے لکھ لو خوا کافر کیوں نہ خوا کافر کیوں نہ ہیں تو اللہ کے بندے نا پہلی دفعہ اللہ کریم نے جب آدھ آئے تو رات کی مخالفت کی مقرر کی ہم نے تمہارے اوپر بندے جو ہمارے بندے تھے اللہ پاس شدید سخت لڑائی والے کون سالل نے باقشا مسلط کیا بفت نصر بس وہ گز گئے گھروں کے درمیان جاس گز گئے لکھے اور تم کو قتل و قید و خارت کیا ستر ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا بفت نصر نے و قانوات مفضول اور حیباد اللہ کریم کا کیا ہوا کیا ہوا اس کے نیچے ایک لنگ لکھا ہوئے لشکر جالوت والا مراد ہے اب اسی کے سامنے بلکل چھوٹا سا جمعہ لکھ لے جالوت آخری بادشاہ تھا حملہ آور لشکر کا جالوت آخری بادشاہ تھا حملہ آور لشکر کا حملے پر ہوتے رہے جالوت نے بھی حملہ کیا جب تم ناد مطائب ہوئے اب ایک فساد ہو گیا اور ایک سزا بھی ہو گئی بفت نصر کے ذریعے سمر دد مالک ان کر پھر لوٹائی آمنے واسطے تمہارے غلبہ نیچے لکھوے غلبہ ترقی جہا اول پھر لوٹائی آمنے واسطے تمہارے القرآ پاری یعنی غلبہ اوپر رہن لفظ دعود علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت دعود علیہ السلام کے زمانہ میں لوٹائی آمنے واسطے تمہارے غلبہ ان پار وہ تمہارے دشمن تھے ان پر غلبہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں غلبہ مل گیا سورة البکرہ میں انشاءاللہ مضمون آئے گا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اللہ نے غلبہ دیا دون ترقی مال مرتبہ بھی مل گیا اور نبر دون مال ترقی بھی مل گئی اور ان دعوت کی ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ جو غارت شدہ مال تھے وہ بھی مل گئے وہ بنین اور بیٹوں کے ساتھ بنین پل کے قید شدہ جو بخت نصر قید کر گے لے گیا تھا وہ بھی واپس مل گئے ترقی فی ال اولاد و جال نا کم اکثر نفیرہ اور بنائے ہم نے تم کو بہت زیادہ لشکر کے لحاظ سے یعنی تمہارے تعبین بڑھا دیئے حضرت عود علیہ السلام کے زمانے میں غارت شدہ مال بھی مل گئے بیٹے بھی واپس مل گئے اللہ نے ان کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھا دی دوسرا مضمون تورات کے اندر یہ بھی تھا اگر تم اچھے رہے اچھے لے انفوس اس کتاب میں دوسرا مضمون یہ بھی تعلق ہے اور اس کتاب میں یہ وعدہ بھی تھا اگر تم اچھے رہے اچھے رہوں گے لے انفوس اپنی جانوں کے فیدے کے لیے اور اگر تم نے برائی کی اب اصا تم کے یای علیہ السلام کو قتل کیا تو پھر فانہ رہا پھر فانہ رہا بس واسطے اس کے ہوگا کیا منا فانہ آپ پر لکھلو یہ نہیں سزا ہوگی یہ دورات اور صحیفوں میں بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر تم نے برائی کی تو پھر سزا ملے گی چنانچہ انہیں پھر برائی کی حضرت زکریہ نے اسلام یای اسلام کو قتل کیا تو اللہ نے شاہ فرلوسن پر مسئلت کر دیا چنانچہ ایسا ہی ہوا فائزا جا بات آخرہ پجس وقت آگیا بات دوسرا نیچے ملانا لفظ لکھ لے بات آخرہ کے فردوس بادشاہ کو مسئلت کیا فردوس بادشاہ کو مسئلت کیا لی اس کا تعلق ہے ایک عبارت مقدر ہے اس کے ساتھ اب آپ پہلی پہلی ستر کو دیکھیں تو وہ عبارت مقدر ہے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کوشی ہے باسلام باسنہ علیکم عباد اللہ عبارت کیا مقدر ہے تو لی اسو کے ساتھ وہ عبارت نکال گئے باسنہ علیکم عباد اللہ لی اسو جو ہکوی یوں عبارت ہے وہ عبارت مقدر ہے نہیں سمجھ جائے گی اب میں مانا کرتا وہ عبارت نکال کر باسنہ علیکم عباد اللہ لی اسو جو ہکوی فیس جواد آخر جس وقت آئے گا دوسرا باسنہ علیکم عباد اللہ ہم مقرر کریں گے تم پر اپنے بندے لی اسو مجوعہ کو تاکہ مار مار کر بگاڑ دے تمہارے چہرے فیردوس شاہ بابل والی خلور مسجد یہ علت تقوینی ہے اللہ کی تقدیری وجہ فرمایا والی خلور مسجد اور تاکہ وہ داخل مسجد میں لکھ پچھلے لوگ لوٹ مار کے لیے فیردوس والے کما داخل او او مرہ جیسا کہ داخل ہوئے تھے وہ پہلے لوگ داخل او پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اول مرہ پہلی بار جیسے پہلی بار بفت نصر والے داخل ہوئے تھے یہ پھر دوست والے ایسے داخل ہوئے مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دے والے والے یو تکبرو معلو تطبیرہ اور اللہ تکبینی اور آگئی بورتہ کہ حلاق کرے معلو جس جگہ غلبہ پائے حلاق کرے قتل غارت کرے تطبیرہ غارت کری کرنا چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ جو کماتا خالو ہے اس کے سامنے چھوٹا سال علماء کے لئے عرض کرتا ہوں لکھ لیں تشبیح ہے قتل غارت اور فساد میں جیسے پخت نصر والوں نے کیا تھا ویسے یہ کریں اصا غرب و غم ایر حم تیسرہ مصنوع یہ بھی تھا ان تورانت و صحیفوں میں امید ہے تمہارا پروردگار امید یعنی عبادہ ہے ایر حم کن کے رحم کرے تم پر نجلک بسورت اتباع شریعت محمدیہ اگر آن صحیفوں کی شریعت کی اتباع کرو گے رحم کرے گا تم پر تمہارا پروردگار اتباع اتباع محمدیہ محمدیہ بس اور اتباع اس پر لکھا ہے سزا دینے کے لیے اتباع اتباع اگر تم لوٹ ہوگے یعنی میرے محبوب کی مخالفت کروگے اتباع ہم بھی لوٹیں گے سزا دینے کے لیے پھر میلہ او کم باز آنے والے تھے آپ کی تقزیب کی قتل کے منصوبے پر آئے آپ پر جادو کیا کچھ کو تو دنیا میں سزا ملی قتل ہوئے اگر آپ احباب کے ذہن میں ہو تو پہلے میں ارز کر چکا ہو سورة الاحزاب کے اندر حضرت ساند رضی اللہ تعالی نے 21 ہوا پا رہا ہے بلکل آخری سفا یہ سفا ہے آٹھ سو تریپن وَأَنزَلَلَّذِينَ اَزَاهَرُونَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِن سَيَاسِهِمْ وَقَاسَفَ فِي قُلُوبِهِمْ مَلُوبِ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَقْسِلُونَ فَرِيقًا تو میں یہاں پر آپ احباب کو جھولہ لکھوایا تھا پانچ سو یا سات سو بلو کو ایسا یہودی سفا کیے گئے آؤ ورانا وہ کب پاس آنے والے تھے کچھ قتل کیے گئے کچھ جلا وطن کیے گئے اور کچھ نے زلط کے ساتھ جسیہ دینا قبول کیا وَإِنُ اُتْتُمْ اُدْنَا پھر میں مانا کروں اور اگر لوٹوگے تو کیا مطلب آپ سلام پھر اُدْنَا ہم بھی لوٹیں گے کیا مطلب سسا دینے کے لئے سمرہ دنیا بھی اور صلاح ورمی میں جعلنا جہنم وَنِ الْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور برائے ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے قید خانا ہمیں حیرانگی ہوتی ہے جو دنیا بار کہتے ہیں کہ ہم ترجمے کے ذریعے پڑھ کرنا قرآن سمجھ لیں کتنا مشکل مقام ہے اِنَّا حَازَلْ قُرَانَ نَيَهْدِي لِلَّتِهِيَا قُوَمْ یہ آیاتِ موجزہ آگئی دو شکیناً یہ قرآن پاک یہ بھی متعلق ہے سبحان اللہ سی کے وہ بھی آیتِ موجزہ تھی یہ بھی آیتِ موجزہ ہے اور وہ آیت موجزہ ہونے کے ساتھ آیتِ توحید بھی تھی شکیناً یہ قرآن پاک يَهْدِي وَسْوِ عَمَل رَحْنُمَائِي قَرْتَهِ لِلَّتِهِ پاسدے اس طریقے یعنی اسلام کے حیعہ اقوام جو بلکل سیدھا ہے نیچے لکھا ہے اقوام کے یہ افعال تفضیل کے لئے نہیں بلکہ کمال کے لئے بہت زیادہ سیدھا بلکل سیدھا ہے وَيُوْ بَيْشِرُ الْمُومِنِينَ وَظِیفَةِ قُرْآن قرآن پاک کرتا کیا ہے خوشعری سناتے ہیں مومنوں کو اصلاحِ عقیدہ نمبر دو اصلاحِ عمل وہ مومنین جو عمل کرتے رہتے ہیں نیکر کس واقعی خوشعری یقین باستے ان کے لئے روگا بہت بڑا وَأَنَّ الْلَّذِينَ تَخْوِی فِيُخْرَوِيَا وَأَنَّ الْلَّذِينَ تَخْوِی فِيُخْرَوِيَا وَأَنَّ الْلَّذِينَ اَقْلِكَ مَاتُوفِ يَهْدِ وَيُوْبِ شِعْرُ پَر قرآن پاک یہ بھی کام کرتا ہے یقین جو لوگ نئی مان نکت آخرت کے ساتھ آتدنا تحار کی ہم نے باستے ان کی عذاب دردنا وَأَيَدُوْ الْإِنسَانُ وَبِشَرِ دُعَوْ بِالْخَيْرَ زجر یدو الْإنسَان مانتا ہے کافر انسان انسان پر کافر نیچے گلہ لکھنا ہے موجز قرآن کا انکار کر کے موجز قرآن کا انکار کر کے بس یدو الْإنسان مانتا ہے کافر انسان تقاسب جلدی سے تقاسب کرتا ہے جلدی مانتا ہے کافر انسان بِشَرُ وَأَذَابَ کو دعا ہو بِالْخَيْرَ نِسَلْ مانگنے اس کے خیر کو یہ منصوبہ بِنَازِلْخَافِز نیچے لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس کا بِالْخَيْرَ کا ایسے تو اب نہیں سمجھ سکے کہ سارے احباب بِالْخَيْرَ پر لکھ رو کیا جونا سامنے آیا کافر انسان عزام مانتا ہے جس طرح خیر ماننی چاہیے تھی جلدی مَنَا یَدْو اصل میں تھا یَدْو یَدْو یہ باؤ گرا دی گئی اس کی تخفیف کے لیے لیکن بلا کسی قیدہ کہ یہ زہر میں رکھ رہا ہے قیدہ نہیں ہے ایسا ناو کہ آپ سارے والے قانون فٹ کرنا شروع کر دے اس بار کوئی قانون نہیں ہے بغیر کسی قانون کے باؤ گرا دی گئی تخفیف کے لیے آو جی اوپر آپ کے بعد حوالہ بھی لکھا ہوئے اِن کان حَازَهُوَ الْحَقَّ مِنِ عِنْدِقْ فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا یہ صورت الانفال کیا ہے کہ اللہ آمنا کلال سچا ہے ہم نہیں مہن تھے ہمارے پر پتھروں کی بارش پر سا عزام مانتا ہے جیسے خیر تردی مگنی چاہیے تھی فَقَانَ الْإِنسَانُ وَجُولَ اور ہے انسان تبن طبی طور پر عجولا جلد باز تردی مانتا ہے اساہ کو فَجَعَنَا النَّيْلَ وَالْنَّهَارِ آیتِ تُحِیدَ کلِنِ بَرْدُو اور بنایا ہم نے رات کو اور دن کو لکھا ہے نعمِ حِسِّیہ نعم یہ محسوس ہونے والی نعم تھے آیتِ اندونی شانیرہ فَمَحَوْنَ آیتَ النَّيْل بس ادھیر والا بنایا ہم نے دھدنا بنایا ہم نے آیت اللہیر رات کی نشانی کو یعنی خود رات کو اب یہ بڑے علماء خور کریں آیہ مُزاف ہے اور اللہ مُزافِلہ ہے تو مانا یہ کرے نا کہ ہم نے ادھیر والا بنایا رات کی نشانی کو نشانی تو ادھیر والی نہیں ہے خود رات ادھیر ہے تو اس کو کہتے اضافتِ بیانیات اس لئے نیچے لکھا ہوا ہے ادھیر والا بنایا ہم نے رات کی نشانی کو یعنی خود رات کو ادھیر والا بنایا وَجَعَنَّ آیَتَ النَّهَارِ مُبْسِرَةً یہاں بھی وہی لفظ ہے اضافت بھی لیا اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو یعنی خود دن کو نیچے لکھ رہے ہیں خود دن کو مُبْسِرَةً دن دیکھنے کے لئے دن کو بنایا دیکھنے کے لئے لِتَبْتَوُو تَا کہ تم تلاش کرو حکمتِ اول دن میں کیا تلاش کرو فَضْلًا رُوزِ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رُوزِ کی طرف سے اللہ نے روزی کو فصل فرمایا ہے میں نے جمعہ آپ کو لکھوایا تھا کوئی پیشہ بُرا نہیں ہے برنہ اللہ اس کو فصل نہ فرما تھا وَلِتَوْنَ مُغَدَدَ السِّنَ وَالْحِسَابِ حِقْمَتِ دُومِ تَا کہ تم معلوم کرو گنتی سالوں کی اور چھوٹے چھوٹے حسابوں کی دونوں کے اختلاف سے راہت آ رہا ہے دن جا رہا ہے راہت آ رہی ہے دن جا رہا ہے دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے تا کہ تم سالوں کا حساب معلوم کرو چھوٹے چھوٹے حساب بھئی دو دن بعد پیسے دوں گا ہفتے بعد رکم ادا کروں گا یہ وَكُلَّ شَئِن فَصَلْنَا هُو تَوْزِيلًا اور ہر ایک چیز لکھا ہے نعمت روحانی جامعیت قرآن قرآن پاک جامع ہے سارے قوانین اس کے اندر اللہ نے ضروری ضروری جمع کر دیئے اور ہر ایک چیز اوپا لکھا ہے جس کی ضرورت تھی محتاجی تھی جس کی چیز کی ضرورت تھی فَصَلْنَا هُو تَوزِيلًا بیان کر دیئے ہم نے اس کو قرآن میں کھون کر فَصَلْنَا هُو تَوزِيلًا کا مانا کیا بیان کر دیئے ہم نے اس کو قرآن میں کھون کر ہر ضروری ضروری چیز کو وَكُلَّ انسانِ مِنْ زَلْنَا هُو تَوْزِيلًا فِي اُنُنْكِ مَنَا جُبْنَا لِكْو ایسے لطف نہیں آرہا مجھے وَكُلَّ شَئِن فَصَلْنَا هُو تَوزِيلًا کَرَبْتْ لِخَوَاتا ہوں اے انسان میں نے تیرے سمجھانے کے لیے دو قسم کے دلائل دیئے تکمینی دن رات بغیرہ نمبر دو قرآن ناصل کر کے تیرے سمجھانے کا اندزام کیا اب یہ میں نے آپس میں رب طرز کر دیا ہے آپ کو رات اور دن کی نشانیاں یہ بھی تیرے سمجھانے کے لیے اور قرآن ناصل کیا یہ بھی تیرے سمجھانے کے لیے وَقُلْنَا اِنسَانِنْ اَلْزَمْنَا هُو تَائِرَهُ فِي اُنُو کی تَخْلی فَقْرَوِي اور ہر انسان اَلْزَمْنَا هُو جِمْتَا دی ہم نے اس کو تائرہ اس کی قسمت فِي اُنو کی اس کی گردن میں اس کی گردن میں ہم نے اس کی قسمت جمْتا دی کیا مطلب ہر ایک کی تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک کی تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے نیچے لکھو املا یہ کنا ہے عمل سے ہر بندہ وہ عمل کر رہا ہے اس کی قسمت میں ہے وَنُو خَرِجِ لَهُو يَو مَلْقِيَا مَا نِکَال دِکھائیں بھی ہمشہ سے نمانا کیا واسطے اس انسان کے تیامت کے دن کتابا نام اِعْمَال يَلْقَاهُ مَنشُورًا مِلے گا اس کو مَنشُورًا درانے کے وہ کھلا ہوا ہوگا نام اِعْمَال کھلا ہوا ہوگا انسان ملے گا اس کو ملے گا یعنی دیکھے گا یلْقَاهُ نیچے لکھ لیں یعنی دیکھے گا نام اِعْمَال کو ملے گا یعنی دیکھے گا اور حکم ہوگا اقرام کی تابت عربی والے عربی میں لکھے نَكُولُو لَهُو اردو والے اردو میں ہم کہیں گے اقرام کی تابت پڑھ تو اپنا نام اِعْمَال کَفَا بِنَفْسِ قَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا کافی ہے تُو خُد بِنَفْسِ کَمَانَا تُو خُد آج کے دن عَلَيْء اپنے اوپر حسوسیباً حساب کرنے والا اپنا نام اِعْمَال خُد پڑھ آج تُو اپنے اوپر خُد حساب کتاب کرنے والا کافی ہے ورنہ دنیا کے اندر تو بے شمار لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کیسے پڑھے گے اللہ تو فرمایا کہ آپ پڑھے عشقال کیا ہے دنیا میں بے شمار لوگ پڑھے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے اقرام کی تابت اپنا نام اِعْمَال پڑھ تو اس عشقال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم کی قدرت ہے جو دنیا میں پڑھ نہیں سکتا اس کو قیامت میں پڑھنے کی تفیق اور تھاکت بھی دے دے لا کر سکتا ہے من احتضاء بیان سنت اللہ اللہ کی اعداد میان جو بندہ ہدایت پا گیا با یقیناً یا حد دی وہ ہدایت پا تھے انہیں فیدے کے لیے ومن صلی اللہ جو بندہ گمراہ ہو گیا پکی باتیں یا دن لوگ گمراہ ہوتے علیہہ اپنے خلاف نقصان اسی کو ہے کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے قانون اول وما پلان تاظر و باظر تم بھی ذرا اخران نہیں کوئی اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا پوئی دوسرے کا اس کا مطلب ہے ایک بندے کی عمل کا فیدہ دوسرے کو نہیں ہے آپ چھوک کر گئے کوئی بندہ دوسرے کا پوجھ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب ہے ایک بندے کا جو ہے عمل دوسرے کو فیدہ نہیں دے سکتا ہر کسی نے کنا پوئی اٹھانا ہے وہ اس سے مراد کون سا پوجھا اوپر لکھ لے نا مولانا گناہ اور دوسرا قانون سنو تخبیفِ دنیوی ایک قانون تو یہ ہے کوئی بندہ دوسرے کا پوچھ رہی ٹرائیٹا گناہوں کا دوسرا قانون وَمَا كُنَّا مُوَسِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَمَ تخبیفِ دنیوی نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک بھیج دی ہم کوئی رسول ہدایت کے لیے اوپر اکھنو مللہ برائے اتمامِ حجت برائے اتمامِ حجت حجت پوری کرنے کے لیے جب تک ہم رسول نبیلی ہم عذاب نہیں دیا کرتے حَتَّى نَبَاسَ حَتَّى مُنَبِّحَ بِنْنَقْلِ اَوْ بِالْعَقْلِ اکل کے ذریعے یا نکل کے ذریعے جب تک ہم تنبیح نہ کریں اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیا کرتے فَإِزَهَا عَرَدْنَا النُّحْلِقَا یہ بھی ماں قبر سے متعلق ہے اور جس وقت ارادہ کرے ہم النُّحْلِقَ قَرِيَا جَانَ یہ کہ حلاق کریں ہم کسی بستی کو جو قابل حلاقہ تو نیچے لکھا ہے قابل حلاقہ بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کریں عمر نام مترفیہ ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگوں کو مترفیہ نیچے لکھا ہوئے خوشحال جب خوشحال لوگوں کو نہ حکم دیتے ہیں بلاقیوں کو نہ نیچے لکھا ہے مترفیہ کے خصوصاً حکم دیتے ہیں خوشحال لوگوں کو خصوص سلم اور باقیوں کو ملک سید خان سید چودری سید اگر تُو نے مسئلہ توحید مان لیا تو باقی لوگ بھی چھوٹے چھوٹے مان لیں گے جو تیری عوام اور ریایہ ہے اچھا عمر نام کے نیچے ایک لب لکھ لیں بزریہ ہے بھائی ہم خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں بزریہ بھائی اوپر لکھ لیں اطاعت کا اطاعت کا حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوْفِيَا بس نہ فرمانی کرتے ہو اس بستی میں فَحَقْقَعْنَيْهَنْكَوْلَ بس ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات ادا والی فَدَمْرْنَاهَا تَدْمِیرَا سَبْرَا بس اُکھیڑ دیتے ہیں اس بستی کو اُکھیڑ دینا اُکھیڑ پارنا وَقَحْلَتْنَا وَقَمْعَلَتْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَادِنُوَا کتنی حلاغ کی ہم نے بستیوں میں سے حضرتِ مُنْ اَسْلَامِ کے بعد وَقَحْلَتْنَا 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 اور کافی ہے تیرا پروردی اور بزنوبِ عبادی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبین خبر رکھنے والا بسیراں دیکھنے والا مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَا سُبْحَانَ اللَّهِ نیچ لکھے جواب سوال اگر یہ دین حق ہوتا پڑھتے ہیں ہم تو مخارمت کی وجہ سے ہمارا رزق پر کر دیا جاتا نہیں نہیں مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَا جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے گھر کا اب علماء اور کلے میں اگلہ سرس کرتا ہوں عبارت تھی مَنْ کَانَ يُرِيدُ اَدْدَارَ الْعَاجِلَا اَدْدَار اوپر چھوٹا سا لکھ لے یہ محصوب محصوب ہے مَنْ کَانَ يُرِيدُ مَنْ کَانَ يُرِيدُ اَدْدَارَ الْعَاجِلَا جو بندہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے گھر کا اجلنا رہو فیہا مانشا ہم جلدی دے 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 واسطے اس کے فیہا دنیا میں مانشا جتنا ہم چاہتے ہیں جو بندہ دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کے ادھر جلدی دے 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 جتنا ہم چاہتے ہیں ایمان مرید واسطے اس بندے کے جس کے لئے ہم چاہتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں جو دنیا چاہے لیکن سمجھ اور نالہو جہنلم پھر کر دیتے ہیں ماستے اس کے جہنلم دنیا کے طالب کو دنیا میں دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں پھر ہم کر دیتے ہیں ماستے اس کے جہنلم یہ صلاحہ داخل ہوگا اس جہنلم میں مزمون برائی سن کر مدہورہ دھتکارہ ہوا اس سے پجابی کا لفظ ہے دھور دھور یہ مدہورہ دھتکارہ ہوا یہ طالب دنیا کا ذکر تھا جو دنیا چاہے میں اللہ اس کو دنیا میں جلدی دے دیتا ہوں لیکن دو شرطیں ہیں جس کو چاہوں دیتا ہوں جتنا چاہوں دیتا ہوں پھر ہے آخر میں جہنلم ومن اراد الاخرہ ترخیب الالاخرہ نہیں لکھا و آپ نے لکھنا نہیں جب تک میں نہ کہوں اب میں کیا کروں ترخیب الالاخرہ ومن اراد الاخرہ و سعادہ سایا وہم مومنن آخرت کا شوق دلایا نیچے لکھے شرائط سلاسہ تین شرطیں ہیں شرط اول تصریح نیت دوسری شرط بھی پڑھنے ساتھ لکھی ہوئی ہے شرط دو ہم غصب شرعہ بندہ جو عمل کرے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور شرط سون وہ مومن امان دارو اب ذرا خیال ومن اراد الاخرہ جو بندہ ارادہ کردہ ہے آخرت کا دنیا مقصد نہ ہو کہ لوگوں میں میری بابا ہو نیت درست ہوئے تھا اور کوشش کردہ واسدہ اس آخرت کے الاخرہ پردو لکھے لہا پردو کوشش کردہ لہا واسدہ اس آخرت کے کیسے کوشش کرتا ہے موافق قوائد شریعہ کے کیسے شریعت کے قانون اسی کے مطابق کوشش کرتا ہے ساویہا اب یہ مفہول مطلق ہے خاص قسم کی کوشش ساویہا سے مراد خاص قسم کی کوشش کیا مطلب ہے اس کا بڑے علماء حال کریں معمورات پر عمل منہیات سے پرہیز سامنے لکھو جی سایہا پر معمورات پر عمل منہیات سے پرہیز جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے کرتا ہے جن سے روکا گیا ان سے رکھتا ہے یہ ہے خاص قسم کی کوشش یہ مفہول مطلق ہے لنعو ایک نعو بیان کرنے کے لئے خاص قسم کی کوشش کرتا ہے وہاں مومن انتیسی رشاد درانے بھی وہ بندہ ہے بھی مومن اماندار موہد سمرہ فعلائے کا عجیب بولو گئے کم مسائل مشکورہ ہو گئے ان کی کوشش اور میں نند قدر کی ہوئی موندین شرط سمرے آگئے اللہ توفیق دے تو بیان کرنا پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ نیت عمل کرے تو ارادہ آخرت کا ہو نیت ٹھیک ہو اور نمبر دو عمل جو بھی کرے ہو شریعت کے مطابق جن چیز کے کرنے کا حکم ہے وہ کرے جس سے روکا گیا ہے روکے اور تیسری شرط سب سے ہم یہ کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو مقصودی جگہ گئی کلن عبارتی کلن ملن فریقین دونوں جمعتوں میں سے کافر بھی اور مسلمان بھی کلن نمی دو ہا اولائے وہا اولائے ملن آتا ہے رب بھی ہر ایک کو دیتے ہیں ہم نمبر دو کا منا نوٹی دیتے ہیں ہم ہر ایک کو دیتے ہیں مقصودی جگہ ہا اولائے مقبولین جو میرے مقبول ہیں آگے لکھروں ملن ان کو بھی ہم دیتے ہیں وہا اولائے اور غیر مقبولین آگے لکھو کافر جو مقبول نہیں ہیں کافر ان کو بھی ہم دیتے ہیں ہر ایک کو دونوں جماعتوں میں سے دیتے ہیں ہم ان کو بھی اور ان کو بھی مقبول ہے غیر ملن کافروں مسلمان من آتا ہے رب بکر تیرے پروردگار کی بخشش میں سے تیرے پروردگار کی اتانے سے دنیا کی اتانے مدارک کو دیتا ہوں جو بھی ہو ان حضور ان حضور کافر فضل بہدہم علام بعض منہ کلن کے سامنے ایک جملہ نکھونا ہے جواب شکا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے ہمارے مطلب کیوں پورے ہوتے ہیں جواب دیا میں اللہ تو دونوں کو دیتا ہوں کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی اوہ نوزور ترغیب اللہ خراج چنانچہ دیکھتو سئی کیسے فضلت دی ہم نے ورہب نہیں اٹھانا نہیں چلے کہ دنیا میں بلا قید ایمان ایمان کی قید نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تو میں اللہ دوگا ایمان کی قید نہیں ہے بلا قید ایمان ایک اور چھوٹا سا لفظ عرض کرنا ہے اسی فصلنا پر سامنے چھوٹا سا لفظ ہے پھر رزق جہا عربی میں لکھے اردن میں لکھے میں لکھواتا ہوں پھر رزق ور جا اب لکھویں فضل اللہ کے اوپر اردو میں رزق میں اور مرتبے میں کیسے فضیلت دی ہے ہم نے ان کے پاس کو باس پھارے کس میں رزق میں اور مرتبے میں اور البتہ آخرت اکبر درجات بہت بڑی ہے درجات کی اعتبار سے اور بہت بڑی ہے تفضیلن فضیلت کے اعتبار سے لا تجرم اللہ الہا ناخر نیچے غرمان لکھا ہے بیانے تو ہی جس کے لیے کوئی سا دکھایا گیا لا تجرم اللہ الہا ناخر نہ بناتو نہ کریم کے ساتھ الہا او اے انسان فتقو دا مظموما مخزولا تخویب اخرمی پس بیٹھا رہے گا تو الزام کھا کر مخزولا بے کس ہو کر باقزا ربکا لا تابدو اللہ دفعیہ عذاب کے لیے امور سلاسہ کا بھیان ساتھ لکھے ہوئے ہیں شرک نہ کرو ظرم نہ کرو احسان کرو مویزے کے انکار پر چونکہ عذاب آنے والا تھا تو اللہ نے عذاب سے پچھنے کے لیے تین امور بیان کر دی یہ رکھتا ہے اور فیصلہ کیا دیرے پروردیان نے اللہ تابدو اللہ ایہا کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی اللہ کریم ہی کی شرک نہ کرو پہلی بات وَبِنْ وَالِدِ اِنِ سَانَ امرِ دونِ سَان اولِ سَخَمْ کرو والدین کے ساتھ سان کرنا عبارت کیا تھی آسِنُ بِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَ اَسَانُ بِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَ اِسَان کرو والدین اِسَان اِسَان کرنا لِکھے حقوق مولدین اِمَّا یَبْلُوْهُنَّ اِنْدَ قَرُنْ کے بار اب تفصیل آگئی اس کی اگر پونچ جائے اِنْدَ کہا تیرے نصیب تیری حیاتی میں ال کے برا میں سے ایک والد یا والدہ میں سے کوئی ایک بڑھا پے کو پہن جائے تیری حیاتی میں اَوْقِلَاهُمَا یَوْ دُونَوْ بُڑھا پے کو پہن جائے تو پھر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوفَ بس نہ کہے تو واسدے اُن دونوں کے اُوف والا کرما شاہ سبھ نے مانا چیلی اس لکھے ہوں ہوں یہ اُوف کا مانا کیا کیا مطلب والد نے کوئی بات کی والد کی اوہو اب یہ تو بات نہیں کرنی تھی کوئی کام کر لیا اوہو یہ کام تو نہیں اُوف والا کلمہ بھی نہیں کہہ رہا ہر وہ کلمہ جس سے والد یا والدہ کو دھخ پہنچے آگے وَنَا تَنْحَلْهُمَا وَنَا جھڑکْ اُن دونوں کو وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا وَرْقَیْتُوا سِن دونوں کے پان عدب کی قریمًا عدب والی بات وَنَا عربی والے عربی میں لکھیں اُردو والے اردو میں لکھیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا پَرْ رَفُعُ الْيَدْ عَلَيْهِمَا اردو والے اردو میں لکھیں اُن پر ہاتھ اٹھانا وَسُدُورُ الْفِعْلِ الْقَبِيحَ اور اولاد سے وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نیچے کر جھکا دے لہما پستن دونوں کے یعنی اُن کی آگے جناح مِن الرحمہ ببجا پیار کے مِن الرحمہ محمد کمان لکھیں ببجا پیار کے پیار کی وجہ سے اُن پیا گے آجزی والا کندھا جھکا دے اے میرے بربادیاں ارحم ہما رحم کر ان دونوں پر کمار بیانی صغیرہ جیسے پالا تھا انہوں نے مجھ کو دراہنے کے میں چھوٹا تھا بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا تھا اب تیرے ہاں پہنچ چکے ان پر تو بھی ایسے مہربانی فرما واخفیس لہما پر اگلت لکھا ہوا ہے ہاظا استعارتن فر رحمت و شفقت بھیما یہ استعارہ ہے رحمت اور شفقت کرنے میں ان دونوں کے سانچ مر ایک اور چھوٹا سجملا میں بھی لکھواتھا ہوں کنایا ہے خدمت سے کنایا ہے خدمت سے ان کی خدمت کا ربکم معلوم بمافی نفوسکم ترہیب اخلاص در اطاعت انہیں انسان کی محتاجی کے دو وقت ہوتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کا محتاج ہے بچہ اور جب خود پورا ہو گیا والدہ ہے پوری ہو گئی اب اولاد کی محتاج ہے فرمایا دو احتیاج کے وقت ہے جب تو محتاج تھا والدین نے خدمت کی بچہ تھا اب والدین محتاج ہے تو ان کی خدمت کا ربکم معلوم بمافی نفوسکم تمہارا پربردگار خوب چانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے ترغیب اخلاص در اطاعت ان کا کہاں مانو لیکن اخلاص ہونا چاہیے صرف زہری طور پر اطاعت نہیں ہونی چاہیے دل کے ساتھ ہونی چاہیے دل میں بھی اطاعت کا ارادہ ہو ان تکون سالحین فا انہو کانا لعوامی نافورا سبحان اللہ ربکم عالم بمافی نفوسکم بنا جملہ لکھ لو والدین کی خدمت رضا الہی کے لئے کرے کیوں کہ اللہ کو علم ہے نمبر دو مخلصانہ خدمت کے باوجود والدین لرا سے تو اولاد پر کوئی گناہ نہیں جو کھلنا خفور ہے آگے چلیں جی ان تکونوں سالحین ترغیبِ توبہ اگر ہو تم دل سے نیکی کرنے والے ہیں اوپر ایک لقل لکھا ہوا ہے ذرا دھیان سے پہلے سن لیں نادم ہو کر توبہ کر لو یہ الفاظ کٹ دیں صرف یہ الفاظ سارا جملہ نہیں کٹنا نادم ہو کر توبہ کر لو یہ الفاظ صرف کٹے ان تکونوں سالحین اگر ہو گئے تم دل سے نیکی کرنے والے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْمَامِنَ غَفُورًا یقین اللہ کریم ہے پاس ترحجوب کرنے والوں کے بخشنے والا جو اللہ کی درحجوب کریں گے اللہ کریم بخشنے والا ہے اب چکلا پڑھو اگر زہری فروغ بزانست ببجہ ملتی یا ترحجی یا ترحجی دلی کی ہو جائے تو نادم ہو کر توبہ کر لو انسان ہے والدین کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں بندے کا دل تنگ ہو جاتا ہے انسان ہے کوئی نہ کوئی کمی بیشی غلطی ہوئی جاتی ہے والدین کے سامنے اولاغ سے تو پھر نادم ہو کر توبہ کر لو اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے وَآدِ ذَلْقُرْبَحَقَهُمْ وَلْمِسْكِينَ جماعتوں مسارف خارج پچھلے صفحے پر جو لکھا ہے نا بِالوالدینِ احسانہ اس پر لکھو جماعت نمبر ایک پچھلے صفحے پر چار جماعتوں کا ذکر آئے گا والدین والی جماعت ایک دوسری جی آگئی فرمائے وَآدِ ذَلْقُرْبَحَقَا جماعتوں یہ دوسری جماعت کا ذکر لکھا ہے مسارف خارج دے تو قریبی رشتے دار کو حق کرو اس کا حق حکم سوم ادائے حقوق آنے حق جو حق رکھنے والے ہوں کہ حقوق بھی ادا کرو اور دے تو قریبیوں کو رشتے داروں کو اس کا حق نیچے لکھا ہے مالی یا خیر مالی مالی حق تو ان کو دے اور خیر مالی کیا ہوتا ہے خیر مالی کی آگے لفظ لکھ لیں چھوٹا سا مثلا حسن معاشرت مثلا حسن معاشرت جو قریبی رشتے دار ہے اس کو اس کا حق دے مالی بھی خیر مالی بھی اچھا سنوک اس کے سانکار مال میں سے اس کا حق بنتا ہے تو اس کو مال بھی دے ہم درشتے داروں کے مال کھانے کے ماہر ہیں مال مسکین بلک کو جماعت نمبر تین اور مسکین کو بھی دے اس کا حق کا نمبر چار جماعت وابن السبیل جماعت نمبر چار مسافر گمے اس کا حق دے ولا تو بزر تبزیرا جہاں رم نیز تبزیر اور نہ بھی جاں مال اڑا ولا تو بزر نہ بھی جاں بھی جاں مال اڑا بھی جاں مال اڑانا اتنا المبزرین کانو خوان شیعاتین یقیناً بھی جاں اڑانے والے مال ہیں بھائی شیطانوں کے اخوان شیعاتین پر لکھو یعنی ان کے مشابہ کون اخوان شیعاتین ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے مشابہ وکون شیطان انہیں ربی کفورا اور ہے شیطان پاس اپنے پروردگار کے بڑا ناشاکر کیسے ناشاکر ہے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے کہ دولت اکل کی اکل آلی دولت معاصیت پر خرچ کرنا لی اللہ کی نا فرمانی پر آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ تبزیر کس کو کہتے ہیں سوئلہ پوچھے گئے ابن مسعود ان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انت تبزیر تبزیر کے مطلب حضرت ابن مسعود سے تبزیر کا سوال کیا گیا فقال حضرت نے فرمایا انفاق المال فی غیر حق کے ہی مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کا حق نہ ہو جہاں حق نہیں ہے غیر حق میں خرچ کرنا یہ تبزیر ہے ایک منہ جملہ میں بھی لکھواتا ہوں یہ جو اللہ نے فرمایا کانا شیطان رب بھی کفورا شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے اور جو بے جہاں اڑانے والے ہیں شیطانوں کے بھائیں اس کا جملہ ایک لکھیں عربی والے عربی میں لکھیں امت کریں لئنہ شیطان یدو اردو والے اردو میں لکھیں میں لکھواتا ہوں کیونکہ شیطان باطل کی دعوت دیتا ہے لئنہ شیطان یدعو اردو والے اردو میں لکھیں کیونکہ شیطان باطل کی دعوت دیتا ہے اور فضول خرچ مال کے ذریعے اس کی امداد کرتا ہے اب اب کارو شیطان نے ربی کفورہ کھے جمعہ اردو شیطان کا یہاں کی اسے کھر کیا اس سے مراد ابلیس کیونکہ ناشکری کے اندر سب سے بڑا ناشاکر ابلیس تھا اور یا یہ جن سے جو تمام شیطانوں کو شامل ہے ورنہ دسمہ پھرا کھونے سورت اتبا وَالَّذِينَ يَقْلِزُونَ الزَّهَقَ وَالْفِزَّا تین سور پچھانے بلکل آخری سطرہ سور پچھانے وَالَّذِينَ يَقْلِزُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ اپنے لیے کرے دوسروں پر نہ کرے وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ اگر تم نے سائل کو واپس کرنا ہے تو اچھے طریقے سے واپس کرو اگر مو اولو تم انہوں ان سوال کرنے والوں سے انہوں کے لیچے سائلی لکھاوے مانگنے والے فقیر آگے مانگنے والے تم ان سے موڑو ابتغا رحمت اللہ بے کا واسطے تلاش کرنے اپنے رب کی رحمت کے رحمت کے تلاش کرنے کے لیے اپنے رب کی جانب سے رحمت کے لیچے کھونا مال ترجوع کہ تم اس کی امید رکھتے ہو ابھی تمہیں امید ہے میرا پیسہ آنے والا ہے یا گندم کی فصل تیار کھڑیے ابھی کھیتی کٹنے والی ہے تمہیں انتظار ہے رب کی رحمت کا رحمت سے مراد مال اممہ تولی زنم مبتغا رحمت اللہ بیتا اگر تم موڑ اس سوال کرنے مال سے کیوں انتظار جس بات کا ہے واسطے تلاش کرنے رحمت کے مال کے تیرے رب کی جانب سے تریوہا تم امید رکھتے اس رحمت کی امید رکھتا ہے تو اس کی رحمت کی فکر لہ کول میں سورہ پس کہ تو واسط سائلین کے بات نرم یعنی دل آثار ان کو جواب نہیں دینا فرحال گندم نہیں آئی مغرب آگیا تجھے امید ہے کہ گندم آجے گی بیس دن بعد سائل آیا یار مہربانی کا فرحال بنجیش نہیں ہے پجون کر نا بیس دن بعد چکر لگا رہے نا انشاءاللہ میں تیرا تام کر ہوا نرم بات کہنی ہے بیان طریق خرچ اس پر لگا حکم نمبر چھے لا اجائز پر جو لگا لکھا ہوا وہ غلط ہیں اور نکل تو اپنے آت کو بندھا ہوا الہ انہوں کے طرف اپنی گردن کے گردن کے ساتھ ہاتھ کو بان کر مر رکھا تب سبح ہاں کل بس اور نہ کھول دے دوسر ہاتھ کو مکمل کھول دی نا فاتح کو دا ملوم محصورہ بس پیٹھا رہے گا تو الزام کھایا ہوا ملوم من پر لکھو ہو نا نہ پخل پخل کرے گا تو لوگ الزام لگائیں گے بڑا پخیل ہے بھئی دیتے کچھ نہیں محصورہ ہارا ہوا محصورہ پلکو فضول خرچی فضول خرچی کرے گا تو ہارا ہوا پیٹھ جائے گا کچھ بھی پلے نہیں رہے گا اور اگر پخل کرے گا تو ملوم الزام کھایا ہوا ہوگا لوگ الزام لگائیں گے درمیانہ ہاتھ رانکھ نہ پخل کر نہ فضول خرچی انہ آیت دو ہی نمبر تین یقینا دیرا پروادی اور فراغ کردہ رسک جس کے لئے چاہتا امائید در تن کردہ اللہ چاہتا انہ کان یقین اللہ کریم ہے بے عباد ہی نیچ لک مسال ہے اپنے پندوں کی مسال کی فیدوں کی خبر رکھنے والا مسیرم دکھنے والا فلا تک تلو اولاد کم خشیت املا امر سون یعنی ظنم نہ کرو پیچھا ہو نہ مہربانی فرماؤ واقع زہرب کو قل نہ تابدو اللہ یا شرک نہ کرو ان الفاظ کا خلاصہ شرک نہ کرو اب بلتی نہیں بس آپ نہیں میں آپ سے نہیں احسانہ سے دوسرا مضمون شروع کیا احسان کرو تیسرا مضمون اب باقی ہے ظلم نہ کرو نہ تقدلو اولاد کم خشیت املا ک ظلم نہ کرو یہ عذاب سے بجنے کے لئے تین امور اوپر ایک لگ لکھا ہے ظلم کے چھے افسام کا بیان چھے قسم کا ظلم ہے یہ تو مشک اردو ہے آپ کیسے سمجھیں گے املا کہتے افلاز کو بو خشیت املا نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو بو کے ڈر سے نہ مرز کو مئی کو قتل ہوتا ہے دو قسم قتل جسمانی قتل روانی اولاد کی جسمانی قتل کون ساہلی کا مثلا منصوبہ بندی بچے دو ہی اچھے ملک میں سفر کرتا ہوں تو منصوبہ بندی کے ماکمے والوں میں بور لگائے ہوئے ہیں بچے اور گاڑی کی رفتار کم رکھیں بچوں اور گاڑی کی رفتار کم رکھیں ٹھیک نانو نرزو کو مئی آگم جتنی یہ کوشش کرے نا بچے دو یہ چھے تو گجروالا کے قریب جگہ ہے چہن کلاں ایک بندے کے پانچ بچے کٹھے پیدا ہوئے آو جی نانو نرزو کو اچھا یہ تو گیا قتل گسمانی بچے دو یہ چھے اور قتل روانی کیا ہے مسلم فرمی تعلیم دین کی تعلیم سے محروم رکھا دین کی تعلیم سے محروم رکھا اگر بچہ مولوی بن گیا تو بوک ہم مر جائے گا میں اپنے جمعہ پر بھی سنا رہتا ہوں لوگوں کو کبھی آپ نے سنا ہے کسی مولوی سے بوک کی وجہ سے خود خوشی کی ہوئی آپ نے سنا ہے یہ سنا ہوگا سارا دن گاکھوں کے ساتھ لڑ لڑ یہ ٹھیک نہیں یہ دوسری کھول یہ اتنے پیسے نہیں سارا دن زمین دار حل چلا چلا گنم کار کار گرمی دھو یہ وہ نوکریاں کر کر مولن ہم سوئی پڑے مستا کی یہ تورا ناشت ہے مستا کی یہ تورا سپی کے ہمارے دوست ہیں تو جب دسترخان نے لگایا تو اٹھارہ کھانے تھے میں ساتھ سنا رہت ہم حیران ہو گئے اٹھارہ کھانے میں نے کہ یہ تور دیو چاہ شاہ سے پیر جائے شاہ سے پیر یہ کیا میں کہا حضرات یہ مسجد ہے نا یہ مقمہ جگلات والوں کی ہے میں ان کا امام ہوں اور جتنے جگلات والے یہ حفیظ ہیں ہر ایک خواہش ہوتی امام سے میرے گھر کا کھانا کھائیں سارے جو لوگ کھانے بھیجتے ہیں سارے گھروں بار کھانے بھیجئے وہ ایک قسم کا کھاتے اللہ مجھے روزان آٹھارا قسم کے کھلاتا ہے کھاناتے تم وہ کھاتے ہاں اِنَّا قَتْل نَانُ مَرْضُ غُم وَيَّا غُم ہم بھائے شیخ القرآن صحیح رحمت اللہ فرماتے شیخ بندی والے جو اللہ جنگل کے کدو اور خنصیروں کو روزی دے رہا ہے جو قرآن کی خدمت کرے اللہ اسے فوکھا مرنے دیکھا نَانُ وَرْضُ قُم وَيَّا قُم سُفْحَان اللہ ہم ہی روزیاں دیتے اُن کو بَيَّا قُم وَرْتُ مِ بِي اولاد کی اُسْم نہ قریب جاؤ بدکاری کے اوپر لکھو ابلغ من لا تظن یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو زنا کے قریب نہ جاؤ اس پہ زیادہ مبالغہ ہے کیا مانا یعنی اس کے مبادی و مقدمہ سے بھی بچو مبادی مقدمہ سمجھ نہ زنا کے اسباب سے بھی بچو دیکھنا ہاتھ لگانا بوسا دینا یہ سارے اسباب ہیں اس سے بھی بچو انہو کا نفائش یقینا ہے وہ بے حیائی و حسان سبیل اور پرے ازر راست کے لکھ اے بیتوار مفان سید کہ اس میں خرابیاں بڑی ہیں مسید فطرہ و عداوت تزہی نصب نصب زیوہ وانا جو ملد تو زیرا ہے یا تو اس بچے کو لوگ مار ڈالیں گے اگر اس کو کسی نے نہیں مارا اب ایدی وہ نے سفا لیا جھولا سکیم اس میں پڑھا ہے وانا اب یہ مادری اور پدری شکہ سے محروم ہے نہ مال نہ اس کو سینے سے لگانے کیلئے تیار ہے نہ وہ تو اس کو گندگی کے پر پھیل بہی ہے اللہ تو یا مارا جائے گا اور یا مادری اور بدری شکہ سے محروم رہے گا نصر کی اس کا ضرور کس کی نصر ہوگی کس کا بیٹھا ہے تسجی نصر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے برا کام ہوا خاندان پاس میں لڑ پڑے مرآن تک تم نفس اللہ تھی حرم اللہ اللہ ملحا کس میں شعبہ ظلم ظلم کی تیسری قسم آ گئی تیسرا شعبہ نہ قدل کرو تم نفس کو وہ نفس حرم اللہ اللہ ملحا حرام کی اللہ کری مگر سان شریع کے کسی کو نہ قدل بھی نہ کرو من کو تی مظلوم جو بندہ قدل کیا گیا نہ کا مسلوم ہونے کی حال میں فقط جن علی بلی یہی باز سانگی بنایا ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطان حضور کی سانس لینے کا حضور ہمیں بنایا ہے لکھا ہے وارث حقیقی یا حکمی حقیقی وارث ایک آدمی فوق قتل میں مارا گیا قتل ہو گیا اب بیٹا اس کا وارث ہی جان نشین ہے نمبر دو حکمی وارث کیا ہوتا ہے ساتھ لکھ لو چھوٹا سا لغ یینی حاکم یینی حاکم جو وقت کا حکمران ہے وہ بھی وارث ہے مطول کا بدلہ لے لیکن فلا یوسری فیل قتل نہ زیادتی کرے قتل میں بدلہ لیتے وقت زیادتی نہیں کرنی مسئل نہیں چھ لکھا ہے غیر قتل کو قتل کر دے یوں نہیں کرنا یہ تو زیادتی ہے یا بندہ مر گیا اس کی لاش کو بگاڑ دیا یوں بھی نہ کرو اچھا قتل میں نے کیا ہے میرے رشتہ دار کو مار ڈالا کیوں ہے رکھو گے تمہیں اللہ کی مدد ساتھ شامل ہوگی بلا تقرب یتیم ظلم کا شعب چہارم دیکھ نہیں ہے ٹھیک کیا کرو گئے ظلم کا شعب چہارم بلا تقرب یتیم نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے اللہ باللدی آسن مگر اس طریقے کسان جو اچھا ہیں لکھائے شرعن شریعت کے لحاؤ سے جو چھائیں یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ بڑھ علماء کے جملہ کہتا ہوں یہ بطور نمون فرمایا یہ بطور نمون فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ کیوں وَلَا تَقرب مَال الْيَتیم وَنَا خیال کر نَجُونے پر یہ بطور نمون فرمائے ورنہ جس طریقے سے بھی مال حرام ہاتھ ہے ہر وہ طریقہ حرام ہے ہر قسم مال حرام ہے جس کے اندر انسان جس کو نجی سمجھ کر لے رہا ہے کھا رہا ہے وَسُول کر رہا ہے یہ تو بطور نمون فرمائے یتیم کے مال کے قریب نہ جانا نمون بیان کیا ورنہ مطلقا مال باطل کھانا حرام ہے وَلَا تَقْرَبُ مَال يَتِيم مطلقا باطل مال کھانا حرام ہے نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے نگر اس طریقے سے آسن جو وہ اچھا ہے اب تین طریقے آئیں گے سورة النساء میں انشاءاللہ حَتَّا يَبْلُوَ شُّدَا حَتَّا کیوں پر ایک لغ لکھنا ہے عربی میں عربی میں اردو میں فَادْفَعُو اَلَئِهَ مَال اس کی حوالے کر دو اردو میں مَال اس کی حوالے کر دو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اس طریقے سے جو اچھا لیکن مَال اس کی حوالے کر دو حَتَّا يَبْلُوَ شُّدَا یہاں تک پہنچ جائے وہ یتیم اپنی جوانی کو یتیم جوان ہو گیا مَال اس کی حوالے کر دو وَعَوْفُ بِاللَّحَد اِنَّ الْعَادَ کون مسئولا اَوْفُ بِاللَّحَد سبحان اللہ مَرِ بَنجْو مِفَائِعَاد وَعَدَ پورا کرنا اور پورا کرو وعدوں کو لکھا ہے مشروع جو شید کے مطابع کو اِنَّ الْعَادَ کون مسئولا یقینا ایسا وعدہ آد کے نیچے لکھا ایسا آد اللہ مَنِ اللَّهَ الخاص قسمتا وعدہ یقین ایسا وعدہ کون مسئولا ہے پوچھا ہوا قیامت میں سبحان اللہ فَعَوْفُ رُقِعَ عِزَاء اب وعدہ پورا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے اوفو بِاللَّهَ تِعَمَر بَنْجَمِ فَعَعَاد وَعُفُ بِاللَّهَ وَعُفُ الْقَئِلَ اِذَاء کِن مَزِم بِالْقِسْتَو سِل مُسْتَقِيم سبحان اللہ وَعُفُ الْقَئِلَ اِذَاء کِلْتُم خیال کرنا موانا بات زرہ اور بازے کرو لا تقرب امال الْيَتِيم پر ہم نے ظلم کا شعبہ چاروں لکھا تھا ظلم کا چوتھا شعبہ یتیم کا مارک نہا کھانا یہ بھی ظلم ہے اور اوفو الْقَئِلَ اِذَاء کِلْتُم اس کے اوپر لکھا ہوئے قسم ششم ششم بھلا تہیلی بنجوم ہے وہ ظلم کا شعبہ چاروں تھا لا تقرب یہ ظلم کا قسم ہے پنجوم ششم نہیں ہے اوفو بلاد اس پر نہیں لکھنا ظلم کی قسم یہ امریک پنجوم تھا عفایہ یہ الگ بزہور ہے وَاوفو الْقَئِلَ اِذَاء كِلْتُم نابط اُلْمِ کمی کرنا بھی ظلم ہے اوفو الْقَئِلْ پُورا کرو مَاپ اِذَاء کِلْتُم جَبْتُم مَاپ کرو وَزِنُ بِلْقِسْتَان سِلْمُ مُسْتَقِيم اور وَسَلْ کرو ساتھ ترہ روسی دی کے سالے کا خیر وَاسَن وَتَعْوِيلَ یہ بات بہت اچھی ہے لکھ ہے فی نفس ہی یعنی آخرت میں سواب اور دنیا میں اعتبار اگر صحیح تو لوگے صحیح مات کرو آخرت میں سواب ہوگا دنیا میں بھی اعتبار جم گئے گا یہ دکان دار صحیح چیز دیتا ہے پانس سنو تامیلہ بہت اچھی انجام کے دوار سے آخرت میں نتینی کے نیاز سے فلان تک فو مال اِسَلَ قَمِل اِلْم سولم کی قسم نمبر چھے سامنے جمعہ لکھ لیں بغیر تحقیق کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بنا تحقیق وراؤ تک فو مال اِسَلَ قَبِهِ اِلْم نام پیچھے پڑ لکھا نا کون نا فیلن نام لیتوا سی نا سبان اتوا سی لہا تک فو نام پیچھے پڑ مال اُس چیز کے لہ سل قبِه اِلْم کہ نائی ماز دے دے اُس کے مطلر کوئی تحقیق جس بہت بھی تحقیق نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ دیج احال پی لکھو اِجْتَ 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 قَسِیرًا مِنَ زَن گُمَان سے پچھو اِنَّ بَعْسَ زَن اِسْمًا بَعْس گُمَان گُنہ ہوتے اِنَّ سَنَّ وَالْبَ سَنْ فَوَاد شَقِينًا کَانُ وَرَخْ اُرْخْ اُرْدِل کُلُ اُلَائِ کَان تمام کی تمام یہ چیزیں کانان وَسُولَ ہوگا اُن کے متعلق سوال کیا ہوا کیامت میں سوال ہوگا دلیل سنی تھی دیکھی تھی سمجھی تھی سارے سوال ہونے بَلَا تَمْشِ بِالْعَرْضِ مَرَحَ عربی والے عربی میں ایک لفظ لکھیں اِنَّ سَمَا وَالْبَسَرْ پَر لِأَنَّ اُنَّ آلَا تُلْ اِدْرَانْكَ اُرْدُو والے اُرْدُو میں لکھیں کہ میں لکھوا اُرْبِ والے پہلے ارز کَلو لِأَنَّ اُنَّ آلَا تُلْ اِدْرَانْكَ وَصَاحِبُ اُنَّ يُسْأَلُو اُرْدُو والے اُرْدُو میں لکھیں کیونکہ ان کے ذریعے بات سنی دیکھی اور سبتھی جاتی ہیں اس لیے صاحبِ آزا سے سوال ہوگا وَلَا تَمْشِ فِالْأَرْدِ مَرَحَ اب لکھا ہے نَحِ اَزْمَرَحَ آکڑ سے روکا جو سبب ہے جمی مصالح کا وَنَا تَقَبُّر اس کی جسے بندہ ظلم کرتا ہے تَقَبُّر سے روکا وَلَا تَمْشِ فِالْأَرْدِ مَرَحَ وَرْنَا چَلْتُو زمین میں آکڑ کرتا ہوا کیوں اِلَج اِنَّا تَلَنْتَ خَرِقَ لَرْس شَكِنًا تُو اَنْگِر نہیں پھار سکے گا زمین کو زور سے پاؤں رکھے گا تو زمین کو پھار تو نہیں سکتا زور سے پاؤں مار کر فَلَنْتَ لُو الْجِبَال تُولا ہرگر نہیں پہنچ سکتا تو پاڑوں تک وجود تانکار لمبا ہو کر بیمانہ وجود تانکار پاڑوں تک تو نہیں پہنچ سکتا کُلُو زَالِق کَانَ سِيُّهُ اِنَّا رَبِ کَمَ مَقْرُوہا یہ کام کُلُو زَالِق یہ کام زَالِق جن کا ماں قبل میں ذکر کیا گیا اَيِلْ مَسْكُرُ فِي ماں قبل ماں قبل میں جن کا ذکر کیا گیا یہ تمام مَقْرُوہا ہے بُرائی ان کی ہے بُرائی ان کی تیرے بربر دیگار کے نصیب بلکنہ پسندیدہ زَالِق مِمَّ وَالَيْكَ رَبُو قَمِن الْحِقْمَ فَسَائِ الْمُورِ سَلَسَان کون سے فَسَائِ الْمُورِ سَلَسَان سَخِئے ظُلُو شِخْنَ نہ کرو ظُلُو نہ کرو اِسَان سَالِق یہ جو ہم نے احکام بیان کی سَالِق یہ جو ذکروں مِمَّ اس میں سے ہیں جو بھائی کی تیرے طرف آپ کے پرور دیگان میں مِن الحکمہ حکمت میں سے وَالَا تَجَل یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جنہ اللہ نے بھائی کی حکمت میں سے وَالَا تَجَل مَلَّا ایک لفظ رہ گیا وہ لکھنا ہے یہ آبا دعوے توحید پھر دعوے خود ہو رہا یعنی تمام کام اچھے ہیں لیکن پرہیز آدھ شرک پرہیز آدھ شرک اچھی چیزیں اس سے بچو سارے آقا مال پر عمل کرنا ہے جن سے روکا گیا روکنا ہے جو کرنے کی چیزیں کرنی ہے لیکن سب سے بڑی بات لا پجن مل شرک نہیں کرنا نہ بنا تو اللہ کریم جیسا دلاؤ فتول فتول کافی جہنم ملوم ملہورا پس ٹالا جائے گا تو جہنم میں ملوم ملامت کیا ہوا مدھورا خود کارا ہوا آف آس سبا کو مربو مل بن سجر کیا پس چن کر دی دی تم کو تم راہ نے پیٹ راہ نے پیٹ تم کو چن کر دی دی وقت خدم من الملائکت ان آس اور بنانی فرشتوں میں سے بیٹیاں جس سے روکا نہیں نہیں نمبر ایک اس سے روکا نیچے آؤ فلا تکل لہما فتین ولا تنہر ہما چار اگل سفر پر آؤ تیسی سطر ولا تو بذر فضل خرچی نہ کر پانچ نیچے اور درمیان میں لا تجا ریاد گم الولا ہاتھ کو پانچ کر نہ رکھ چھ بلکل کھول بھی نہ دے فضل خرچی اگلا سفر پہلی سفر لا تک تلو اولان کم آٹھ تو لہما کو قتل نہ کرو نیچے ولا تقرب زنا زنا کے اسواب سے بھی بچو نو لا تک تلو نفس لہا قتل نہ کرو دس فلا یو اگلا سفر پانچ سو تیراسی پہلی سکر بلان تک فو مال عیسی بغیر تا کے کسی کو ظلم نہ 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 نیچے بلان تک مال نیچے پدرہ چیزوں سے روکا اب حکم کن کن کا دیا اللہ تابدو اللہ یا یا ایک اللہ کی عبادت بلوالدین سانہ دو والدین سے سانہ وَقُل لَهُمَا قَوْل قَوْل قَرِيمَ تین والدین سے عدب والی باد کار وَخْفِز لَهُمَا چار ان کی خدمت کر آجسی والے کندھ ان کے آگے جھوکا رَبِّر حَمُمَا قُل رَحْمُمَا پانچ ان کے لئے رحمت کی دعائیں مان اگلا صفحہ آد از قربا چھے قریبی رشتزار کو حق دے والمسکین سات مسکین کو بھی دے سات بابن سبی مصافر کو بھی حق دے آٹھ نیچے آو فَقُل لَهُم قَوْلًا مَسُورًا بھی کاریر فقیر سے نرم بات کار ناو اگلا صفحہ او پانچ سو بیاسی آفی دو سترے اوفو ملاد وعد پورے کرو اداز اوفو القیل ما پورا کرو گیارا وازنو سیدھے ترادو سے تولو بارا بارا چیزوں کا حکم کیا پدرہ چیزوں سے منع کیا وَالَغَ سَنَف فِي آدھل قرآن لِجِزَت کرو سجر البتہ تاکہ پھر پھر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں لِجِزَت کرو تاکہ وہ نصیت حاصل کریں لکھا تاکہ توییر قبول کر لے اور شر چھوڑ دیں وَمَا يَسِدُ مِلَّا مُفُورَ نئی سیادہ کرتا وہ نصیت کرنا لِجِزَت کرو سے ہم نے نکالا تذکر فرماؤ یزید ہم نہیں سیادہ کرتا وہ تذکر نہیں سیادہ کرتا وہ سمجھانا ان کو اللہ نفور مگرد نفرد کے انت توحید یزید کی ہو سمیر تذکر کی طرف جا رہی ہے جو لِجِزَت کرو سے ہم نے نکالا قول فرماؤ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ اگر ہوتے اللہ قریب بسان اور الہ کما یک جس طرح یہ مشرق کہہ رہے ہیں اور بھی الہ ہیں اگر ہوتے ازل اللہ بتخوا اس وقت اگر بتا تلاش کر لے ازل شہ سمی ارش والے کی طرف راستہ نڑائی کا ازل اللہ تخوا پر نکھلو ایک جملہ اپنے موت کے دین کی حاجت روائی کے لیے بس میری طرف دیکھیں میں ایک جملہ ارش کرتا ہوں بہت ساری اللہ ہوتے ایک کہتا میں اپنے مریدوں کا کام کروانا ہے سارا نظام در مرم ہو جاتا سبحان ہو اس سے ثابت ہوا جب نظام درم برم نہیں ہوا تو ثابت ہو یہ سبحان اللہ کریم پانک شرق نفی وطعانا اور بلند ہے واقع میں بھی حقیقت میں بھی اما یکولون علوغن کبیرہ لکھا ہے پاک انشورہ کا شریکوں سے اما یکولون بلند ہے اسے جو کہہ رہے ہیں علوغن کبیرہ بلند ہونا بہت بڑا سورت انبیاء خاند اگر ہوتے آسمان وزمین میں بہت ساری علاو سوائے اللہ کے لا فاسد آتا آسمان وزمین تباہ و پرباند ہو جاتے آپ اس میں جنگ چھڑی جاتی آسمان آو وہ مخلوق جو آسمان و زمین میں ہے آدمی جن فرشتے صرف ان کی کیا خصیص ہے نہیں کوئی چیز اللہ یسکی حمدہ مگر تصویم اعنی کرتی اللہ کریم کی اس کی حمد کے ساتھ کالن یحالن یا تو عباداتی اللہ دیرہ کوئی شریک نہیں ہے یا ان کی حالت مطاقی ہے یا نہ گناہ شریک منتی ہے بلا کلنا تفقہون تصویم لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ایموشن کو ان کی تسبیح نہ حالی نہ کالی سامنے جملہ لکھو ملہ یہ جو لکھا ہوئے نہ حالی نہ کالی اس کا جملہ لکھواتا ہوئے مراد یہ ہے کہ کالی تسبیح نہیں سمجھ سکتے ورنہ لاکھ تفقہون کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہاں ہاں سورت نور کھولو جو دو حوالے یہاں دکھاتا ہوئے کالی تفقہون یہ کالی تفقہون ہر ایک چیز کو معلوم ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلاتہو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہر چیز کو معلوم ہے و تسبیح ہو اللہ کی تسبیح بھی اس کو معلوم ہے کیسے کرنی ہے واللہ علیم مما یفعلون اللہ جو بھو کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے انسان کو نہیں آتا سطحtu ساہت ساہت tuning سات سو سات سورة المومن تسی سطح مطفح اللہ من ملد وماکان ماہو من الہ نزل لا زحبہ كل الہ مما خلاق ماکان مطفح اللہ من ملد نہیں بنائی اللہ کریم نے کوئی نائب کوئی نائب اللہ نے نہیں بنایا وماکان ماہو من الہ نہیں اللہ کریم کے ساخد کوئی الہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور نہیں ہے کیوں؟ اگر اللہ کریم کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اس وقت جب اللہ زہبہ کلو الہ البطا لے جاتا ہر الہ بما خلق اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقوں بلا علا باظ ملاباس اور البطا جڑھائی کر دیتا باظ ملاباس بار سبحان اللہ امائی اسفون اللہ اب آگے ان سے جو یہ بیون کر رہے ہیں میرے طرح دیکھیں میں عید کو سمجھا دوں اگر اور الہ ہوتے ہر الہ اپنے اپنی مخلوق کو لے کر چڑھ جاتا اقتدار کی جنگ چڑھ جاتی ساری کائنات کا نظام درم پر ہو جاتا کائنات کا نظام درم حرم نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ اور الہ کوئی نہیں ہے آمون اللہ انہو کانا حلیمن رفورہ دفع شبا کہ عذاب کا نہ آنا بوجہ حکمت کے ہے نہ بوجہ مقبولیت شکینا اللہ کریم جل دن تے کام نینے والا نہیں حوصلے والا ہے بخشنے والا ہے فعیزا کر آنکھا القرآن جلنا بینا کر یہ دوسری سطر میں لفظ جیسے جیسے ہم نصیحت کرتے جاتے ہیں ان کے نفرت پڑھتی جاتی ہے اب وعیزا کرانت القرآن اس پر لغد لکھ رہے ہیں اچھا لکھا ہوا اب کے بعد اللہ تفقہون نیچے لکھا ہوا اللہ نہ سمجھنے کی وجہ نہیں یہ کور لغد بھی لکھا ہے اتنے نام نہیں ہو رہا وعیزا کرانتا پارے کفار کے نام انہیں کی اللہ جیسے جیسے ہم قرآن بیان کرتے ہیں ان کے نفرت بڑھتی ہے کیوں وعیزا کرات القرآن اس وقت آنکھ سے سلم پڑھتے قرآن جلنا بینا کوا بینا لزینا ہم کر دیتے آپ کے درمیان ہم لوگوں کے درمیان لا یوں میں ہم لا خیر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آپ کے درمیان ہم کر دیتے بھی جاں پا مصدورہ ہم پر تا چھپا ہوا آپ کے اور بیمانوں کے درمیان ہم پردہ کر دیتے ہیں لکھا یعنی مہرج باریت مہرج باریت جزین میں خاکا ہے گمراہ کی چار دردے ہیں شک زلال جدار مہرج باریت مصدورا بمن اصاب تیرن چھپنے والا بجعلنا على قلوب امکنہ بیان حجاب حجابا مصدورا کون سا پردہ وہ تاہیم ہو آپ کے اور ان بیمانوں کے درمیان یعنی جلنا على قلوب امکنہ ہم کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے ہیں سمرہ اولا ایف کہو ہو من ایف کہو اصل بیارت تھی من من ایف کہو ہو اس بات سے کہ وہ سمجھ سکیں اس کو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں قرآن کو وہ سمجھ نہیں سکتے وفی آزان امکرا اروں کے کانوں میں پوجھ ہے وعیزان زکردہ رب کا فی القرآن سمرہ اولا نفرت انتوہید آپ کے اور کافروں کے درمیان میں اللہ پردہ ڈال دیتا ہوں اس کا نتیجہ پہلا نفرت انتوہید ان کو توحید سے نفرت ہے کیوں؟ اللہ نے پردے ڈال دیئے جس وقت ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فی القرآن وعدہ ہو قرآن میں درہا لے کہ وہ اللہ اکیلا ہے یہ ذکر کرتے ہو نیچ لکت کا مالا مسل حاضر ناظر غیب دار مشکل پشا اللہ کی تحید منا ذکر کرتے ہو تو بلو علا نبارہم مفورا یہ پھر جانا ہم نے پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے ہاں بہا بھی ہر وقت اللہ لالہ لکھا یوہیبونا انتا ذکرہ ماہو آلہتا ہوں عبارت تو دیکھو مورا نا یوہیبونا انتا ذکرہ ماہو آلہتا ہوں وہ پسند کرتے اس بات کو کہ تُو اللہ کے ساتھ ان کے الہوں کا ذکر بھی کرے خالی اللہ نہیں ان کے الہوں کا ذکر کیوں لئے انہوں مشرکون ہے جو مشرک خالی اللہ کا ذکر نہ ہو ان کے الہوں کا ذکر بھی ساتھ بھی کرے فائدہ سامل توہیدہ نا فارو توہید جس وقت سنتے تو نفرت کرتے ہیں فرمایا وَعِسَوَا وَذَكَرْتَ رَمْبَا فِي الْقُرَانِ بَادَهُ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں انہیں رب کا کیسے ذکر وَعَدَهُ دْرَانِكِمَ اللَّهُ اَنْكِلَا ہے توبَلَّهُ الْعَدْبَارِهِمْ لُفُورَةً یہ پھر جاتا انہیں پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے چوڑیسوں پر سورت الزمر وَعِسَوَا زُكِرْتَ رَمْبَارِهُ نو سو سینتیس اوہ آخری آخری سکر نو سو سینتیس کی وَعِسَوَا زُكِرْتَ رَمْبَارِهُ جس وقت سکر کیا جاتے ہیں انہا کریم کا درانے کی ملنہ وعدہنا شرین کے ہے حاجہ دروا مشکل کشاہ داتا نمنا ہے مکیلا اللہ ہے اس معصد سکڑ جاتے ہیں قلوب اللہ زین اللہ یومنم بالآخرہ دنوں لوگوں کے جو آخرت کے ساتھ امان میں رکھتے اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر سنتر کافروں کے دل سکھڑ جاتے ہیں وَعِزَادُ قِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ جس وقت ذکر کیا جاتے ہیں ان اصلیوں کا جو اللہ کے علامہ ہیں تو عِزَادُ پیروں فقیروں کی تعریف ہو